دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں Coral Door کے Snap On اور Snap Off function کے بارے میں دوستو Snap کا مطلب ہوتا ہے چپکنا یعنی جب بھی ہم کسی بھی Object کو Coral Door میں ڈیزائن کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی ایک Object کو دوسرے Object کے ساتھ اگر یہاں پر ملانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے Snap کی جب بھی ہم یہاں پر Snap کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو Object ہوتا ہے وہ دوسرے Object سے بہت ہی آسان طریقے سے چپک جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر کسی بھی Object کو Create کرتے ہیں تو Snap to Grid یا پھر Snap to Guideline کی مدد سے ہم اسے بہت ہی آسان طریقے سے ایک Proper Position کے اندر Create کر سکتے ہیں اور Guideline کی مدد سے ہم اسے ایک Equal Position میں Manage کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ Pixel Related کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی چپکانے کے لئے آپ یہاں پر Snap to Pixel کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو Snap کے سبھی Options کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھے گا دوستو اگر آپ Graphic Designing سیکھنے میں Interested ہیں اور Coral Draw سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری Playlist میں جا کر کے آپ Coral Draw کے سبھی Options کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے سبھی Options کے بارے میں یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ ہماری Playlist میں جا کر کے Coral Draw کے سبھی Options کے بارے میں یہاں پر جان سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر کافی ساری Logo بنانے کے Designs بھی آپ کو دے رکھے ہیں دوستو اس Playlist کے اندر ہم نے Coral Draw کو Basic Level سے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے Logos بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے Coral Draw کے سبھی Options کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو Coral Draw کے اندر Snap On اور Snap Off کا استعمال کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم View Menu پر آتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک Option دکھائی دیتا ہے Snap 2 کا Snap 2 پر جیسے ہم یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی سارے Options مل جاتے ہیں جس میں آپ کو سب سے پہلا Option یہاں پر دکھائی دیتا ہے Pixel کا دوسرا Document Grid کا تیسرا Baseline Grid کا Guideline Object اور Page کا ان سبی کا استعمال آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ کو Snap 2 کا Option دکھائی دے جاتا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو Active یا فی Deactivate یہاں سے کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں Pixel Snap کا دوستو Snap کا مطلب ہوتا ہے چھپکنا یعنی اگر ہم یہاں پر Pixel کو Select کرتے ہیں On رکھا ہوا ہے اور یہاں سے اگر ہم اس image کو اس طریقے سے اس دوسری image کے ساتھ جیسی لے کر جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس سے چھپک گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اسے یہاں سے اس Pixel کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس image کو اس image کے ساتھ ہم یہاں پر match کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا بہت gap رہ جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی ایک object کو دوسرے object کے ساتھ یہاں پر ملانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم use کر سکتے ہیں snap کا تو دوستو Pixel کا مطلب آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا Pixel تب ہی آپ کا active رہتا ہے جب آپ یہاں پر view کے اندر یہاں پر Pixel کو Select کر کے رکھتے ہیں اب یہاں پر جیسی ہم یہاں پر enhance پر click کریں گے اور یہاں پر snap پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں Pixel ہمارا یہاں سے ہٹ چکا ہے یعنی hide ہو چکا ہے دوسرا option آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ملتا ہے document grid کا اور اس کے بعد ہم یہاں سے view میں واپس سے جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دکھائی دیتا ہے grid کا اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا document grid کا اس پر جیسی آپ click کریں گے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو document grid یہاں پر دکھائی دے جائے گا تو اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے ایک object کو create کرنے والا ہے یہاں سے ہم نے rectangle tool لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اسے zoom کرتے ہوئے ایک rectangle کو create کرنے والے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم corner پر جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں grid دکھائی دے جائے گا اس پر click کرتے ہوئے جیسے ہم اپنے object کو draw کریں گے تو یہ جگہ جگہ پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے object کو یہاں پر اس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں یہ ہمیں ایک size کے حساب سے یہاں پر object کو draw کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو size ہے وہ یہاں پر بالکل equal ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر ellipse کو draw کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں proper ہمیں size بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے ellipse کو اس طریقے سے draw کر سکتے ہیں اور اس کا جو size ہے بالکل equal ہے چاروں طرف سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بالکل equal position میں ہمارا جو object ہے یہاں پر draw ہوا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اس option کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے فٹا فٹ اس option کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں ہم یہاں سے document grid کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے لیتے ہیں baseline grid یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا option ہے baseline grid کا اس کو ہم نے یہاں پر select کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے واپس سے جاتے ہیں snap 2 کے اندر document grid کو ہٹاتے ہوئے ہم یہاں سے baseline grid کو select کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اپنے page پر یہاں پر آئیں گے تو ہمیں ایک لائن دکھائی دے رہی ہے جس کو baseline grid کہا جاتا ہے دوستو یہاں پر اگر آپ کسی بھی object کو یہاں پر draw کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر اسے نیچے کی طرف draw کر رہے ہیں تو ہماری یہ جو لائن ہے automatic baseline پر رکھ جا رہی ہے یعنی جیسے ہماری جیسے ہم یہاں پر ایک rectangle کو بھی draw کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں automatic baseline پر یہ چپکتا چلا جا رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی object کو جب بھی آپ یہاں پر draw کریں گے تو automatic یہ baseline پر آپ کو روپتا چلا جائے گا اس طریقے سے آپ baseline grid کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور snap کی مدد سے آپ یہاں پر اپنے object کو baseline پر draw کر سکتے ہیں دوستو اسی طریقے سے اگلا option آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا guideline کا option ہے تو ہم یہاں سے سب سے پہلے baseline grid کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں view پر آنے کے بعد یہاں سے ہم grid پر جائیں گے اور یہاں سے بھی ہم baseline grid کو ہٹا لیتے ہیں ہمارا جو next option ہے وہ ہے guideline کا اس کو ہم یہاں پر active کر لیتے ہیں اور اسے یہاں پر view پر جانے کے بعد یہاں سے بھی ہم guideline کو active کر لیتے ہیں دوستو guideline کو active کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں guideline کے لیے ہمیں یہاں پر ruler پر آنا ہوگا اور یہاں سے ہم guideline کو import کر لیتے ہیں اس طریقے سے drag کر لیتے ہیں اب یہاں سے ہم ایک rectangle یہاں سے لینے والے ہیں اور جیسے ہم rectangle کو یہاں سے draw کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ Automatic Baseline کو اس طرح سے پکڑتا چلا جا رہا ہے ہمارا جو Object ہے وہ Baseline کے حساب سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہوتا چلا جا رہا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ Baseline اور Snap کا یہاں پر Use کر سکتے ہیں دوستو اسی طرح سے ہمارا جو Next Option ہے وہ Snap to Object کا Option ہے تو اسے ہم یہاں سے فلال ہٹا لیتے ہیں اور یہاں سے Object کو ہم بھی یہاں پر Active کر لیتے ہیں دوستو Object کو Active کرنے کے بعد ہم یہاں سے پین ٹول کا استعمال کرتے ہیں پین ٹول کا استعمال کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں سے کسی بھی object پر کوئی بھی line draw کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں edge دکھائی دے رہا ہے تو یعنی یہ edge ہمارا object کی وجہ سے آیا ہے ہم اس پر آسانی سے اس طریقے سے line کہیں پر بھی لے جا کر کے آسانی سے draw کر پا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر اس corner پر جائیں گے تو ہمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں point ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اس طریقے سے ہم کسی بھی object کو یہاں سے آسانی سے draw کر پا رہے ہیں اگر ہم یہاں سے object کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر pen tool کی مدد سے اسے draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہ صحیح سے پتا نہیں چل رہا ہے کہ ہم اس line کے پر اوپر ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم normally اس کو اس طریقے سے draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی gap رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے object کو صحیح طریقے سے بنا نہیں پاتے اس وجہ سے ہم یہاں پر اس option کا استعمال کرتے ہیں last option آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو snap to page کا option دکھائی دیتا ہے تو اس کا استعمال آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے guideline کو select کرتے ہوئے delete کر رہے ہیں تو delete کرنے کے بعد ہم واپس سے snap to پر آئیں گے اور یہاں سے page کو select کر لیں گے یہاں سے ہم کسی بھی ایک rectangle کو draw کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے page ہے ہم نے یہاں سے rectangle لے لیا ہے اور یہاں سے ہم ایک rectangle draw کرنے والے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں edge آپ کو دکھائی دے گیا آپ یہاں سے جیسی object کو ایک کنارے سے لے کر کے دوسرے کنارے پر لے کر جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو midpoint دکھائی دے جائے گا یعنی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ اسے اور زیادہ drag کریں گے تو آپ page سے باہر چلے جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بھی ہمارا object بلکل page پر چپکا ہوا ہے اور ادھر سے بھی ہمارا object بلکل page پر چپکا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں سے اس طریقے سے draw کرنا چاہیں گے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت آرام سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے اس کو draw کرنا ہے اور نہ تو یہاں آپ کا object اوپر جا رہا ہے اور نہ ہی آپ کا object یہاں page سے باہر جا رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ snap to page کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ options اور ہمارے بچ گئے ہیں ہم اس کو بھی یہاں پر clear کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر ایک option ملتا ہے snap off کا دوستو اگر آپ اس option کو یہاں پر off کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو snap option وہ یہاں سے off ہو چکا ہے یعنی کسی بھی طریقے کا کوئی بھی snap اب یہاں پر کام نہیں کرے گا اگر آپ اسے on کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک red color کا mark آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کی shortcut کی alt plus q ہے آپ اس کی مدد سے اسے یہاں پر on اور off کر سکتے ہیں تو جیسے ہم اس پر یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں snap کے سب ہی options یہاں پر active ہو چکے ہیں اور اسی کام کو آپ یہاں سے بھی snap off اور snap on کی مدد سے کر سکتے ہیں نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option ملتا ہے document navigator کا اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا document navigator ہے جو کی نیچے سے گائب ہو چکا ہے جس میں ہمارے pages کی information ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی present میں کتنے pages یہاں پر insert کر رکھے ہیں واپس سے اسے لانے کے لیے اس option پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں document navigator ہمارے سامنے یہاں پر represent ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے فیلال یہاں پر ایک ہی page یہاں پر insert کیا ہوا ہے سیم اسی طریقے سے نیچے کی طرف آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو scroll bar دکھائی دیتا ہے یعنی اس پر click کر کے آپ اپنے corridor میں سے scroll bar کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں اور واپس سے لانے کے لیے اسے واپس سے جا کر کے click کریں گے تو آپ کا scroll bar یہاں سے آ جائے گا جس سے آپ اپنے pages کو left یا right یہاں سے align کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ view کے in options کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنے بات